اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں ہمیشہ ٹھیک ہوں آمین آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ ہے گلے دہودی پر اس گلے دہودی کی کٹنگ بھی آسانی سے گروہ جاتی ہے اور پلانٹ بھی آسانی سے گروہ جاتا ہے تو اس کی کٹنگ میں کافی لگاتی رہتی ہوں اس کی میں نے کافی سی کٹنگ لگائی تھی بچھلے سال تو وہ کافی گروہ ہو چکی ہے اچھی گروہ ہو چکی ہے ان کی تو ابھی اس کے اگلے سیزن میں پھول بھی آنا شروع ہو جائیں گے یہ ریڈ والی میرے پاس ہے جو ریڈ کلر کے پھول آتے ہیں اس میں تو آپ اس کی کٹنگ جب بھی لگائیں ابھی بھی موسم ہے اس کا اب آپ اس کی کٹنگ آسانی سے لگا سکتے ہیں یہاں سے اتنے تک آپ اس کی شوٹ لے لیں ایک کٹنگ لے لیں تو چار پانچ کٹنگ جب بھی لگائیں چار پانچ کٹنگ آپ اس کی کٹھی لگائیں تاکہ یہ اگر کوئی خراب ہوتی بھی ہے تو پانچ چھے تو چالی جاتی ہیں تو میں آپ کو مشورہ دیتی رہتی کیونکہ جب بھی کٹنگ لگائیں تو چھ سات آٹھ کٹنگ کٹھی لگائیں تو یہاں سے جو اس کی نیو نیو شوٹ ہوتی ہے نا یہ والی اس طرح آپ اس کو یہاں سے ہٹا دیں نرم والی شوٹ جو ہے وہ جلدی آپ کی جو ہے نا وہ کٹنگ گروہ جائے گی خراب نہیں ہوگی جو پرانی اس طرح کی ہوتی ہے نا پرانی لکڑی سی جو بلکل سخت سی ہوتی ہے وہ آپ نہیں لگائیں نہیں تو یہ کبھی بھی گروہ نہیں ہوگی لیکن دیر سے نکلے گی اس کی جو ہے نا روٹس دیر سے نکلیں گی نرم والی ہم لگائیں گے تو وہ آسانی سے جو ہے نا اس طرح جیسے ابھی یہ نرم نرم سی ہے نا اور یہاں سے میں اس کو ہٹا دوں تو لگا دوں مٹی میں تو یہ گروہ آسانی سے ہو جائے گی بہت ہی گھنہ ہو رہا ہے یہ میرا پلانٹ خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے اوپر جب پھول آئیں گے تو اور بھی خوبصورت لگے گا اور اس کو فل آؤڈور رکھیں اس کو فل دھوپ پسند ہے پانی اس کو بہت پسند ہے روزانہ آپ اس کو پانی دیں روزانہ اس کو پانی دیں اور شاور کریں ہلکہ ہلکہ سا تو یہ پودا بہت ہی خوش رہتا ہے خوبصورت پھول دیتا ہے اور اس کا مزے کی باز یہ ہے کہ اس کے پھول جو ہیں وہ تقریباً دو سے تین ہفتے ایک پھول رہتا ہے پھول اس کے آگے جلدی ختم نہیں ہوتے بس دو اڑھائی ہفتے ایک پھول رہتا ہے اس کی زندگی اتنی ہوتی ہے جو ہم پودے لگاتے ہیں ان کے پھول جو ہیں وہ کبھی ایک دن رہتے ہیں کبھی دو دن رہتے ہیں تو اس کی یہ بات خاص اچھی لگتی ہے مجھے کہ اس کا جو پھول ہے وہ کافی عرصے تک رہتا ہے ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ